موسیقی اپنے جسم کو دیکھا ہے آپریشن ٹیبل پہ اور ڈاکٹر نے یہ کام کیا ہے دوسری طرف وہ سائیکولوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ ان کے دماغ کی اپنی اترہ ہے یہ اس طرح ہے حضور کا اس بارے میں کیا میں نے بھی یہ کتابیں پڑی ہیں ان کا جاہدہ لیا ہے اور مجھے تو اس میں کوئی ٹھو ساکیتے دکھائی نہیں لی یہ مخالفانہ کتابیں وہ بھی پڑی ہیں اصل واقعہ یہ ہے کہ نفسیاتی لحاظ سے ایک شخص کا تجربہ عالمگیر ہوا کرتا ہے اور جو انفرادی تجربے ہیں جو علت اللہ کے خاص سلوک کے نتیجے میں ہوں وہ یکسان عالمگیر تجربے نہیں ہوتے بلکہ انفرادی الگ لگ ہوتے ہیں جو کتابوں میں ذکر ملتا ہے اس میں عالمگیریت پائی جاتی ہے مذہب کا کیسا ہی ہو اخلاق کا کیسا ہی ہو کچھ ظالم ہو بد کردار ہو یا معصوم ہو ہر ایک کا ایک ہی تجربہ بتا رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا جزا سزا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور مرنے کے بعد جو واقعات ہونے ہیں ان کی ان لوگوں کو کوئی خبر نہیں ہے نسیاتی لحاظ سے زندگی اگر دماغ میں ابھی اٹھکی رہ گئی ہو اور کلینیکل ڈیٹھ ہو جائے یعنی ڈاکٹری نکتہ نگاہ سے جو وہ اعلام سے ذائر ہو جائے ہیں جس پر ڈاکٹر کہہ جائے کرتا ہے کہ مر گیا اس کو کلینیکل ڈیٹھ کہتے ہیں جو لازمہ نہیں کہ حقیقی موت ہو کیونکہ کلینیکل ڈیٹھ کے واپس زندگی میں تبدیل ہونے کے کئی شواہر ہمارے پاس موجود ہیں اور ڈاکٹرز تسلیم کرتے ہیں تو وہ جو باتیں ہیں ان کو میں جھوٹی نہیں کہتا مگر وہ کلینیکل ڈیٹھ اور ڈیٹھ کے درمیان جو بلدخی حالت ہے اس سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں اس میں روح کا شعور آنکھ سے نہیں دیکھتا کان سے نہیں سنتا بلکہ وسیطر ہو جاتا ہے ایسٹل بوڈی جو آپ نے لفظ کہہ ہیں اس کا کچھ نہ کچھ اطلاق ممکن ہے اور وہ مرنے کے بغیر بھی ہو جاتا ہے حضرت مسیم علیہ السلام نے عالم رویہ میں جو دنیا کے نظارے اور سہریں ہیں اس کو بھی ایک قسم کے ایسٹل بوڈی کی سہر قرار دیا ہے حضرت مسیم علیہ السلام نے اپنا تجربہ یہ بیان فرمایا کہ ایک دفعہ میں کمرے میں بیٹھا وہ کاروزات دیکھ رہا تھا کچھ لکھ رہے تھے وہ دیوار سے باہر یعنی وہ ایسے کشفی حالت نہیں تھی اسی حالت میں یہ دیکھا کہ باہر جو سین ہے اس میں جمع دار نہیں آئی ہے وہ کورا اٹھا کر جس طرح صاف کر کے لے جاتے تھے اس کی بجائے وہ ایک کونے میں چھوڑ کر روکا دے کر میں نے صفائی کر دی ہے تو وہ باہر نکل جاتی ہے مسیم علیہ السلام نے باہر نکل کر دیکھا کہ بیانے ہی اسی طرح وہ کورا اس کونے میں ایک اٹھا تھا جہاں آپ نے اس کو دیکھا اس کو آپ نے کوئی کشفی حالت خرار نہیں دیا بلکہ ایک نفسیاتی تجربہ بتر کے طور پر پیش ہونا ہے اور وہ جو تجربہ ہے وہ کئی دفعہ عام لوگوں کو بھی ہوتا ہے اس کا مذہبی قدروں سے یا اعلیٰ اخلاقی قدروں سے تعلق نہیں اس کا نفسیاتی قدروں سے تعلق ہے نفسیاتی لحاظ سے بازوں سے روح وہ وسیع تر شعور حاصل کرتی ہے اس پر امریکہ میں خاص طور پر جو دیوک یونیورسٹی ہے اس میں بہت تجربہ ہوئے ہیں اور وہ شاعر بھی ہوئے ہیں اس میں انہوں نے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو بھی بعض نوبل لاریٹس کو بھی شامل کیا ہے اسٹل باڈی کو وہ کہتے ہیں آؤٹ آب باڈی ایکسپیرنس اس کا نام ضروری نہیں اسٹل باڈی رکھا جائے وہ کہتے ہیں آؤٹ آب باڈی ایکسپیرنس آؤٹ آب باڈی ایکسپیرنس میں انہوں نے مختلف ڈیچز کھو دی اور مختلف ڈیچز کے مختلف کونوں پر بعض ایسے تجربے کیے جس سے اس سلوک کا تعلق ثابت ہو سکتا تھا اور اس پر سائنٹسٹ بھی شامل تھے اور جو تجربے کیے گئے ان کو ایک ایسی تھرڈ پارٹی نے حلق لکھ کے محفوظ رکھا جس کا نا تجربہ کرانے والوں سے کوئی تعلق تھا نہ تجربہ کرنے جن پر ہو رہا تھا ان سے تاکہ دونوں کا علم اس پر کوئی اثر انداز نہ ہو یہ مختلف تھا ان میں سے ایک تجربہ یہ تھا کہ ایک شخص کو ساتھ اس کا کتہ بہت خلایا گیا تھا اتنا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق پائم ہو گیا اس کو انہوں نے جو تھرڈ پارٹی سی تجربہ کرنے والی انہوں نے اس شخص کو صرف یہ پیغام دیا اس کو نہیں بتایا کہ کیا ہے گتہ ہے جا پتہ ہے یہ بتایا کہ تم ایک دلچ ہے اس کے فلان کونے پر فلان جگہ ہے اس پر اپنے آپ کو سوچو کہ میں وہاں ہوں اور اس تصور میں اپنے آپ کو کھو دو جو کتہ جو ایک اور کونے میں بٹھایا گیا تھا اس میں تھوڑی سی حرکت پہلا ہوئی اور چون چاہوں اس نے کی اس کے بعد وہ اٹھایا پھر ایک کونے بے گیا وہاں اس کو چین نہیں آیا پھر دوسرے بے گیا پھر چین نہیں آیا اس کونے پر آکے بیٹھ گیا اور وہاں اس کو چین مل گیا یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا تجربہ کیا بعض دفعہ مس ہوا لیکن جتنی دفعہ کامیاب ہوا اس کو انہوں نے جو law large numbers ہے اس کی روش سے پرک کر دیکھا تو خطی طور پر یہ ثابت ہوا کہ یہ اتفاقی حادثات نہیں ہیں اتفاقی حادثات کے انتیجے میں اگر ہزار میں سے ایک دفعہ یہ واقعہ ہونا چاہیے تو مختلف آدمیوں پر جب تجربے ہوئے تو سو میں سے تیس کے چیلیس دفعہ حساب آکے ہوا اس لیے یہ تو خطی طور پر ثابت ہو گیا اور سائنٹس نے اس کو مانیٹر کیا ہے تو یہ مراد نہیں ہے کہ روح یہاں صرف چھوڑ کر کہیں نگل جاتی ہے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ روح کی جو حصیات کا دائرہ ہے وہ جسم کے دائرے سے وسیطہ ہے اور وہاں تک اس کی رسائی ہے اپنے جسم سے تعلق قائم رکھنے کے باوجود ہیں اگر یہ درست ہے جیسا کہ سائنٹس اب تک جو بیان کر چونکہ میں فکشن کی باتیں نہیں کر رہا تیلیوین کی کسیوں میں تو بہت سی کہانیاں آ جاتی ہیں میں وہ واقعات بیان کر رہا ہوں جو میں نے وہاں جا کے پروفیشنوں سے گفتگو بھی کی ہے ان سے ساندبین کی ہے کروس اگزیمن کی ہے تو ان کو میں نے بلکل اس موالے میں منصف پایا ہے بلکل سچائی پر قائم رہ کر تجربے کر رہا ہے وہاں کے جو ہیڈ آدھا ریپارٹمنٹ تھا انیورسٹی کا اس سے ساتھ بیٹھ کر میری میلش بھی ہوئی تھی اور بھی ان کے طلبات سے تو میں اس لئے اپنے بزارتی مشاہدے پر بتا رہا ہوں کہ ان میں میں نے کوئی دھوکہ بازی کیا میں نے اس نے دیکھی اور بہت ہی احتیاط سے وہ عالمی گواہوں کی موجودگی میں تجربے کرتے ہیں تو یہ تجربے بتا رہے ہیں کہ وہ جو موت کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کا تعلق اسی روحی صفت سے ہے جس نے جسم کو چھوڑا نہیں تھا بلکہ اس کی جو ظاہری شعور جب تقریباً ختم ہوا ہے تو روح کا ظاہری شعور جو ہے وہ بزار ہو کر زیادہ اس سے تختیار کر گیا ہے کراچز کے وقت یہ زیادہ ممکن ہے سمجھے ہیں؟ اور آپ سمجھیں ظاہورے میں ہے یہ آخر زمان ہے